اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے بہترین بنایا ہے اب یہاں پہ یہ انہوں نے منشن نہیں کیا ہے کہ معذور جو ہے وہ بہترین تخلیق نہیں ہیں وہ کامیابی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں نہیں بلکہ ہر ایک معذور کو ایک بہترین زندگی جوینے کا حق ہے انہیں کامیابیوں کو اپنے گوز کو اچھیو کرنے کا پورا پورا حق ہے اور یہ ان کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے اگر موجود نہ ہوتی تو ابھی آپ ذرا سوچیں اگر یہ موجود نہ ہوتی تو جب یہ جو لاکھوں کروڑوں معذوروں نے ثابت کر دیا ہے اب پاکستان کی ایک جس کو ہم ہیلن کلر پاکستانی ہیلن کلر کہتے ہیں پہلے تو آپ ہیلن کلر کی مثال لیں کہ وہ گنگی بھی تھی بیری بھی تھی اندھی بھی تھی اس کے باوجود وہ تین کے بارہ کتابوں کی مصنفہ کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے مصبت سوچ مصبت سوچ کا آپ نتیجہ دیکھیں اگر کسی کے سوچ مصبت ہے تو وہ کسی اندھے کو کسی بیرے کو کسی گنگے کو جو ایک ساتھ یہ ساری جو ہے وہ ڈیسیبیلٹیز ان کے اندر موجود ہوں اس کے بعد اسے معاشرے کا ایک ایسا فرد بنا دیتے ہیں جو آنے والے ساری معذوروں کیلئے ایک مثال بن کے رہ جاتی ہے ہیلین کیلر امریکہ کی ایک خاتون تھی جب ان کے گھر پیدا ہوئی تو ان کے والدین نے اسے اللہ کا عذاب نہیں کہا بلکہ اس کے لئے ایک ٹیچر کا بند بس کیا اور ٹیچر بھی دیکھیں کتنی پوزیٹیو ہے اگر آپ ہماری جیسے آپ ہماری جیسے لوگوں کی مثالیں کہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو ٹیوشن پڑھانا ہے اور وہ جا کے جب وہ انہیں دیکھیں کہ یہ تو بیری ہے اندی ہے گنگی ہے اس کو ان کیسے پڑھائیں تم پاغن ہو گئے ہو لیکن ان مارے ماں سے باگ جائیں گے لیکن وہ ٹیچر بھی جو ہے وہ کتنی پوزیٹیو ہوں گی کہ جب انہوں نے اسے پڑھانا شروع کیا انہیں اس سکانا شروع کیا اس کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ آپ دنیا کے بہترین تخلیق ہیں آپ نے دسبردار نہیں ہونا ہے آپ نے گیوپ نہیں کرنا ہے اور اس امید نے اس پوزیٹیو سوچ نے اللہ کی اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے سائمہ سلیم یہ پاکستان میں پاکستان سے اس کا تعلق ہے ہماری مجھ سے اس کا تعلق ہے سائمہ سلیم جب پیدا ہوئی تو وہ کچھ عرصے بعد وہ اندی ہو گئی ایک عورت جس کو ہم بڑا کمزور سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے حوصلے اپنے پوزیٹیو ان کے والدین کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کی پوزیٹیو سوچ نے یہ ثابت کر دیا کہ حمد مردان مدد خدا انہوں نے پڑھنا شروع کیا پڑھنے کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کا اقزام پاس کیا علاقہ اس وقت سی ایس پہ کسی معذور کا پیر ہونا اللہ انہوں نے ہی دا لیکن انہوں نے ایک قانون بدل دیا قانون بدلنے کے بعد وہ فورن پالیسیز میں چلے گئی اس وقت بھی فورن پالیسیز میں کسی سی ایس ایس آفیسر کو جو معذور ہو جانے کی اجازت نہیں دی لیکن یہ بھی انہوں نے ایک قانون بدل دیا اور آج بھی ایک مستقل سفیر کے حیثیت سے امریکہ میں پاکستان کیلئے خدمات سر انجام دے رہی ہے سائے مسلیم کو پاکستان کی ہیلن کیلر بھی کہا جاتا ہے تو یہ فرق صرف اتنا ہے آپ یقین مانیے کہ ہمارے ہاں تو عام لوگ بھی جو بالکل فیزیکلی منٹلی بالکل فٹ ہی صحت مند ہے اس کے بوجود بھی اس کے منفی سوش نے اسے ناکارہ بنا دیا ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کا انحسار آپ یقین کریں ہمارے اندر کی سوچ کی اوپر ہے اگر ہم اپنی اندر ایک پوزیٹیو سوچ پیدا کریں کہ بھائی میں کر سکتا ہوں میں اللہ کی ایک بہترین تخلیق ہوں یہ جملہ روز اپنے آپ کو کہیں محنت کریں مشکت کریں اور معذور کو میرا میسیج یہ ہے کہ معذور کو اللہ کا عذاب قرار دے کر اس کو چوراہے پہ بھیک مانگ لی کیلئے نہ بیٹھائیں موسیقی موسیقی